دوسرا کوئل اگر میں میں بات کروں یہ مارا موڈرم کا کوئل ہے تیسے کوئل کی بات کروں اگر میرا یہاں پر یہ لوگر لیوالیو کا کوئل ہے اس کے بعد میں بات کروں یہ اپی سی جیرو پھر کہ میں بات کروں یہ اپی سی ویغانی پہلی پہلی پ.'' HC ni a اگر میں میں دوسرے پہلی پویر ایسی قrawl کو جو کی پی ایم لگی اسک سکSے جیرو اس کو انہوں نے بی کے نام سے ڈالا گیا ہے جیسے بہت سے اس سے اپ ڈیٹیڈ پاور آئیسیو وہ سی سے بھی ڈال دیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات آئی کوئل لگی ہیں اب یہ کوئل میں کونسی ایل ڈیو کونسی لوگر ایل ڈیو کونسی ہائی ایل ڈیو یہ ایس ون کیا ہوتا ہے یہ ساری چیز کو آج میں سپلین کرنے والا ہوں اور ایس ون میں آتی ہے پی ایم سیکسی جیرو کے ساتھ پی ایم سیکسی جیرو ایل آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ دو پارور آئیسیو کا سارکیٹ ہے جس کے بوٹ سکے انس کو میں سمجھانے والا ہوں صرف اپنی زد کے زد ہے میرا فٹور زد ہے میرا قرور زد ہے میری جر سو ہمارے یوڈو فیملی کیسے آپ سبی لوگ یار اتنا اچھا ویوڈو لے کر آیا ہوں اس لئے اور یہ ویوڈو کی سیریز لے کر آیا ہوں اور ایسی سیریز آپ کو اینا یوڈو میں نہیں ملنے والی ٹھیک ہے یہ پی ایم سیکسی جیرو ایک بہت ڈیفیکلٹ آئیسی جو نوٹ 5 پرو 6 پرو 7 7 پرو سامسنگ ویو اوپو اور پتہ نہیں کس کس فونوں میں نوکیا کہاں کہاں فونوں میں پائی جاتی ہیں اور یہ دو پاور آئیسیو میں آتی ہے پی ایم سیکسی جیرو کے ساتھ پی ایم سیکسی جیرو ایل آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ دو پاور آئیسیو کا سرکیٹ ہے جس کے بوٹ سکینس کو میں سمجھانے والا ہوں دوستو اگر آپ نے انسٹیٹوٹ آب میں آتے ہیں تو کسام سے یہ سارے بوٹ سکینس کو ایک ہی بار میں سمجھاتا ہو بہت مجھا آتا ہو اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے کسی بھی سٹوین کو کئی دکت جاتی ہے ان سرکیٹوں کو سمجھنے میں بٹ اگر میں بات کروں کیونکہ آپ لوگ ویڈو میں مجھے دیکھتے ہو تو میں آپ کو جتنا بھی سکھا سکتا ہوں اتنا کم ہے ٹھیک ہے سو آپ یہ آئیسی کو جرور سیکھ لینا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کا بزنس بہت بہت جائے آپ کے آمدنی بہت جائے جو آپ سے چھوٹ رہا ہے وہ آپ سے چھوٹے نہ اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ اس سے اور اوپر سیکھنا ہے تو انسٹیٹوٹ جارو جوئن کرنا ہے میرے سامنے اور انسٹیٹوٹ جارو جارو جوئن کرنا ہے اور ملنا مجھ سے کلاس میں اور قسم سے وہ بنا دوں گا جب تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے ایک ٹیکنیسن سے بہت اوپر ٹھیک ہے دوستو یہ پی ایم سیکسی جیرو جس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات آئی کوئل لگی ہیں اب یہ کوئل میں کونسی ایل ڈیو کونسی لور ڈیو کونسی ہائے ڈیو یہ ایس ون کیا ہوتا ہے یہ ساری چیز کو آج میں اسپلین کرنے والا ہوں اور اس کے بک سیکشن کو اور اس میں میں نے ویڈیو کا پیکٹیکل ویڈیو بنایا ہے جس کو میں اگلے ویڈیو میں ڈالنے والا ہوں تو اس لئے چینل کو جب سسکرائب کر کے بیٹھنا بھئی بھول کے بھی آپ یہ سوچو کہ ابھی ویڈیو دیکھ لیا اور بعد میں آ جائے گا اور اگر نہیں آیا نا تو یہی والے چیز کو دیکھنے کے لئے بھی پچاس دار دے رہے ہوگے قسم سے اور بتا نہیں کیا بتا دوسرے کسی انسٹوٹ میں سیکھے کی نہیں سیکھے اور ہاں ایک اور بات بھائیہ اپنی طرفداری کرنا تو بنتا ہے اور اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں جائیے اسے ٹیلی کوم فیس بک چینل پہ فیس بک پہ اسے ٹیلی کوم سچ کیجئے ایک لاکھ سے زیادہ فولوورز ہیں پورے انڈیا میں ایک لاکھ چھے ازار ہو گئے ہیں آپ جائیے ہمیں فولو کیجئے اور ڈیلی رات کے ویو آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھے گا کیونکہ ہم دن میں چار بار نہیں چالیس بار لائپ آتے ہیں اور سٹوڈنٹ کے ہر وہ پہلے دن سے آخری دن تک کا ہر ٹائم کا چہرہ ایون اسے پوچھتے ہیں کہ بھائیہ آج کیا پڑھایا تم اپنے موہ سے بتاؤ اور آج تم نے کیا کیا اپنے موہ سے بتاؤ کتنے گھنٹے پڑھائے تم اپنے موہ سے بتاؤ سو یہ ضرور جا کے دیکھنا لنک نیچے دی ہوئی ہے فیس بیو میں جا کے جوئن کرو اور ویڈیو کا مجھا اٹھاؤ اور سیکھو کیونکہ وہاں پر بھی میں نے بہت ساری اپنی کلاسز کو لائپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ پی ایم سکسی جیرو ہے جس کا ورزن ڈبل جیرو ون ہے اور یہ ایس ون ایس وور یہ سب کیا ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں ڈیپ لیبل پہ اور یہ ویڈیو میں نے بہت سارے پارٹ میں بنایا ہے کیونکہ اس میں پی ایم ایل کا بھی ورک ہوتا ہے پر میں نے یہاں پہ سر پی ایم بتائی ہے کیونکہ اگر میں ساری ویڈیو کو ایک یا ساری لائنوں کو ایک بھی بار بتا دوں تو ایک ڈیڈ ڈو گھنٹے کا ویڈیو بن جائے گا جو کوئی نہیں دیکھ ستا ہے اس پرتیوی پر میں صحب بتاؤ کیونکہ مجھا تو تب آئے گا جب سامنے ہوگی اس لئے اس کو میں نے پارٹ پارٹ میں بنایا ہے کی پہلے اس آئیسی کو اتنا سمجھ لو پھر نیس ویڈیو میں آئل کو سمجھ لینا پھر ڈانوں کو ہم جوائن کریں گے کسی ویڈیو میں اور تب آپ کو بہتر بہتر سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے سو مجھے پہلے کمنٹ کر کے جب رو باتنا کی بھائیہ آپ انٹرسٹڈ ہیں ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے میں نئی نئی چیزیں ایسی لاتا رہوں کی نہیں رہوں مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اب میں بات کرتا ہوں یہاں پر سو دیوستو میں نے یہاں پر پاور کا بکس ایکسنس کو یہاں پر بنایا ہے حالانکہ بہت پورا اور ایک ایک لائن اور انیسیسی لائنوں کو بھی ڈرنی کیا ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے حساب سے ڈرنی کیا ہے کہ بھائیہ میں سکمائٹک سے تو بڑھاتا ہوں سکمائٹک کی ضرورت بھی نہ بڑھے اور تم بڑھاتا ہوں سکمائٹک کام کر سکو اور یہ ساری چیزیں تو خیر ہم کلاس میں بات کریں گے بہت آئیہ بات کرتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کے پی ایم سکس جیرو جو کی ایک مین پاور آئیسی ہے اس کے ساتھ وہی ڈی سی ٹو ڈی سی بھی آئیسی ہے ڈی پی ایسی جس کو امبولتے ہیں وہ بھی آئیسی ہے اور اس کے ساتھ میں اس کی ساری لائنے کے انپوٹ آؤپوٹ جرور بناوں گا وہ بھی اگلے ویڈیو میں میں نے ویڈیو بنا کے رکھا ہوگا اگر میں بات کروں سو دوستو یہاں پر جیسی آگر میں بات کروں اب اس آئیسی میں بی پی اچ کیسے بڑھنا ہے بداؤوٹ بیٹری سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں ایک اسی بھی فون میں بداؤوٹ بیٹری بی پی اچ کیسے بن جاتا ہے جو ہمارے ہر بولٹس کا انپوٹ ہوتا ہے وہ کیسے بن جاتا ہے جیسی دوستو میں بی بس مطلب جیسی میں چارجر لگاؤں گا اور چارجر اس میں اینٹر کرے گا پانچ بولٹس کے ساتھ اور جس کے پہلے ایک پہلے لڑ آپ کے کیابیسٹرز لگے ہوتے ہیں جو قریباً پچیز بولٹ کی چھمتہ کے ہوتے ہیں جو پچیز بولٹ کی چھمتہ کے جو جھیلنے لائک ہوتے ہیں وہ جو کیابیسٹرز ہوتے ہیں جو اس کے بی بس کو اینٹر کراتے ہیں ویسے ہی آئیسی سوچنگ کرتی ہے اس لئے ہاں پر ہم ڈی ایسی کے ساتھ کی سوچنگ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کا جو چارجنگ کوئل لگا ہوتا ہے جس کو میں چارجنگ کوئل بولتا ہوں یہ کوئل ون مائکرو ہنڈری کا ہوتا ہے یہ کوئل سوچنگ کرتا ہے آئیسی کے ساتھ اور آئیسی کو آن کرنے کے لئے بولتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری فونوں میں ہم بیٹری اگر نکال دیں اور چارجر لگایا تو وہ لوگوں پڑھا جاتے ہیں لوگوں کو سو کرتے ہیں اپنے چارجنگ کی سمبول کو سو کرتے ہیں تو یہی ریزن ہوتا ہے کہ بیبس لگانے پر VPA بن جاتا ہے VPA کیونے بانتا ہے چارجنگ کی سوچنگ VPA سے کنیٹ ہوتی ہے جس پر یہاں پر پیلڑنے میں آپ کو تی ویز یونی ریزنانل ڈائیوڈ اور آپ کو ایک کیاپیسیٹرز فیلٹریشن کے لئے اور یہاں پر پروٹیکشن کے لئے ڈائیوڈ ڈیکھنے کو ملتا ہے جو بی پی ایس سے جڑا ہوتا ہے اگر ماللو ہم یہاں پہ بیٹری لگاتے تو بیٹری لگانے پر یہ ڈی سی ڈی سی ڈی سی آئی سی ایسی ایسی ایسا رول کرتا پر یہاں پر ابھی یہ سوچنگ آئی سی ایسی ایسا رول کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے چارجر لگایا ہے پر دوستو جب ہم چارجر لگاتے ہیں نا تو اس کے بہت سارے سیکشنز ایٹیویٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس میں ڈسپلی آ جاتا ہے لائٹ آ جاتی ہے اوور رول ایک طرح سے فون آن ہی سمجھو کیونکہ سی پیو پروگرامنگ سب کچھ ایٹیویٹ ہوتی ہے اگر میں بات کروں تو اس کا بک سیکشن کی اگر ہم بات کریں تو اس کا بک سیکشن بھی ایٹیویٹ ہوتا ہے جیسی آپ چارجر لگا دیتے ہو تو تو بک سیکشنز میں ایٹیویٹ ہونے تو پہلا کوئل تو آپ نے دیکھ لیا تو ہمارا V سوچنگ کا کوئل ہے ٹھیک ہے چارجنگ کا دوسرا کوئل ہمارا بنتا ہے SA1 دوسو S1 تو آپ یہاں پہ بک سیکشنز کے کوئلوں کو یہاں پر S1, S2, S3 اس طرح سے ڈینوٹ کیا گیا ہے ڈینوٹ کیا گیا ہے بٹ اے کی اگر بات کروں تو اے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ دو پاور آئیسی دی ہوئی ہے اس لئے پہلی پاور آئیسی کو A اور اگر میں بات کروں دوسری پاور آئیسی کو جو کہ یہاں پر PML لگی ہوگی 660L اس کو انہوں نے B کے نام سے ڈالا گیا ہے جیسے بہت سے اس سے اپ ڈیٹیڈ پاور آئیسی کو وہ C سے بھی ڈال دیتے ہیں اس لئے جہاں جہاں A ہوگا جن جن کوئلوں پر A لکھا ہوگا وہ ساری آپ کی مین پاور کی کوئلیں ہوگی اگر میں بات کروں یہاں پہ A لکھا ہوا ہے یہ پہلا کوئل اس کو انٹر کر رہا ہے اور یہ CPU کے لئے ہے آپ نے جیسے دیکھا ہوگا میرے پریویس ویڈو نہیں دیکھے تو ویڈو لس میں جا کے بک کو سمجھے جابہ میں نے بک کنورٹر کو سمجھایا ہے کہ ہمارے پاور کو تو ہمارے پاور کو تو بہت سارے ولٹیج چاہیے ہوتے ہیں بہت ہمارے سی پیو کو ولٹیج کم ایمپیر جاتا چاہیے ہوتے ہیں اس لئے ابھی نئے جتنے بھی CPU آ رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے تو ایک ڈڈڈہ سکوئلیں بھی سکوئلیں لگی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ایمپیر مطلب جتنے کوڈ ڈیویزن بڑھائے گی جتنے زیادہ کوڈ کے ساتھ آئے گی اتنے ہی جاڈا وہ ایمپیر لینا چاہیے گی اور اتنے ہی ایمپیر کو دینے کے لئے الگ الگ کوڈ ڈیویزن بنائے جائے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئلوں کی سنکیہ بھاتی گئی ہے اب آپ دیکھو یہ ساری کوئل کوڈ کی لائن ہے اپی سی جیرو اپی سی ون اگر میں یہاں بے بات کروں اس میں اور بھی کوڈ کی لائن ہے کوڈ ون جسے ہم بات کریں کوڈ ون کوڈ ٹو جس کو ہم اور بھی ہم اور اچھے سمجھیں گے جس میں ہم جب ہم اس کا بی سپلائی پڑھیں گے اور اب ہم بی سپلائی نہیں پڑھ رہے ہیں ملکہ ایل سپلائی جس کو ہم بات کریں گے اگر یہ بنے گا نہیں تو آپ کا فون لو بوٹنگ پہ آئے گا اور اسی کے ساتھ اس کی فیڈبیک سپلائی بنے گی فیڈبیک سینس جو سی سی پیو سے آنا بہت جدہ جہا رہی ہے اگر یہ لائن بھی نہیں رہی گی سو آپ کا سی پیو فیڈبیک سینس اس کو دے گا کہ بھئیا اگر پاور کو سینس نہیں ملے گا تو یہ بک وولٹس بننا بھی بند ہو جائیں گے تو اس لئے فیڈبیک سینس ملنا جہا رہی ہے اور یہی ریزن ہوتا ہے بک نہ ملنے پر سی پیو ریبول کرنے پر کئی بار ہمارا بک بن جاتا ہے کیونکہ وہ سینس کی سپلائیوں کوئی وجہ سے اگر میں بات کرتا ہوں ایک سکس اے میں یہاں پر موڈم کی سپلائی ہے یہاں پر آپ کو وولٹس دیکھنے کو نہیں ملے گا ریزن یہ ہے کیونکہ موڈم کی سپلائی آن ہونے کے بعد بنتی ہے تو اس کے چارجر لگانے سے موڈم کی سپلائی کو اٹیویٹس نہیں ملتا ہے اٹیویٹس نہیں ہوتی ہے اس کے بات کریں گے دوستو اے پی سی ون یہ جو کوڈ سپلائی ہے اگر میں بات کروں تو یہ کوڈ سپلائی بھی آپ کی جب آن ہوگی جب بائی بریٹ ہوگا سیٹ اور آپ کے گرافز اور یہ سب آن ہوگی تب جا کے یہ سپلائی بنتی ہے اس لئے چارجر لگانے پر یہاں پر بھی آپ کو سپلائی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو دو کوئل ہیں یہ پوائنٹ فور مائکرو ہنڈی کے کوئل ہوتے ہیں دوستو پوائنٹ فور سیون مائکرو ہنڈی تو بیسیکلی تو یہ کوئل ہوتے ہیں اور اس میں ایس ٹو اے ایس ٹی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری لائن میں دو دو تین تین نام لکھے ہوتے ہیں تو اس کے سارے کوئلیں کنیٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے سارے بک کوئل ہیں جو آپس میں کنیٹڈ ہیں اور اپی سی ون آپ کے سی پیو کے اندر جا رہے ہیں اور سی پیو سے ہی فیڈبیک چینز کی لائن کے ساتھ آپ کے پاور کے اندر انٹر کر رہے ہیں آپ دوستو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سارے کوئل بجا رہے ہیں پر یہاں پہ تو دو کوئل ہیں جو باپس ہی گھوم کر باپس آگئے کیوں بھئیہ کیوں آگے تو اگر میں بات کروں تو یہاں پہ یہ کوئل لڈیو کی طرح کام کرتے ہیں پاور کو اپنے ہی وولٹس کو لڈیو کی طرح کام کرنا ہوتا ہے لڈیو مطلب لوڈ جس کو ہم لوڈ ڈروپ آؤٹ وولٹس کرتے ہیں جیسے مونیم ہوتا نا مونسی جیسے یا تو ہی کمپنی کا ہم بات کریں فائننس ڈیویزن جس کو مینیجر کولک سیلی دینی ہے آپ کو میڈ کولک سیلی دینی ہے آپ کے سٹاف کولک سیلی دینی ہے سو اسی طرح سے یہ سیلی کی طرح جیسے وولٹس ڈیوائیڈ کرتا ہے اور جس جس کو وولٹس چاہیے ہوتا ہے اس کو اس ٹیمپ وولٹس ملتا ہے آپ کے وائف آئی کے وولٹس ہو گئے آپ کے سیم کے وولٹس ہو گئے آپ کے تچ کے وولٹس ہو گئے ٹسپلی کے وولٹس ہو گئے سو یہ سارے جو وولٹس ملنے ہوتا ہے یہ آپ کے ہائے ایل ڈیو violent سے ملتے ہیں تو、「بیسیکلی جو مین ایڈیل penn core » جس کو pandemic download mode بولتے ہیں ایڈیل کا 2.8 جو بنتا ہے جو ایڈیل کا 1.8 وولٹس بنتا ہے وہ ہائے ایل ڈیو سا بنتا ہے جو کہ اس walls کی سپلائی ہے اور یہاں پر آپ کو higher ldo یہاں پر آپ کو 2.0 voltage ملنا چاہیے اور یہاں پر آپ کو 1.3 voltage ملے گا جو کہ ایک lower ldo کے سپلائی ہوتی ہے تو یہ lower ldo کے سپلائی یہاں پر یہ voltage ملنا آپ کو چاہیے دوسرح اگر آپ کو یہ ملجب نہیں ملے تو بھی آپ اپنا phone کو اون مت مانیے تو یہ مانن کے چلیئے آپ کا phone اون نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کو higher ldo نہیں ملے تو آپ کا phone اون ہی نہیں ہوگا اویس ہے کیونکہ اس میں ایڈیل نہیں بنے گا آپ کا اور بیسیکلی سی پیو کو بھی یہ بہت سارے وولٹیج جاتا جیسے اگر ہائی الڈیو نہیں بنے گا اگر میں بات کروں تو آپ کے سی پیو کے آرم ریویزن پہ وولٹیج نہیں جائیں گے جسے ہم کلوک سیگنلز کو جنریٹ کرتے ہیں سو آپ کا بیس بین کلوک اور آپ کے سلیپ کلوک جنریٹ نہیں ہوں گے اور تو آپ کا فون ایٹیویٹ ہی نہیں ہوگا اور آپ کا فون سلیپ مور پہ چلا جائے گا دوستو یہ ساری باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں بر جب ہم اس کو پیٹیکل کریں گے تب ہی مجھائے گا تو اس لئے پیٹیکل کے لیے ایک نیا ویڈیو میں بنانے والا ہوں اس کے لیے ویڈ کرنا پر سسکرائب ضرور کر لینا اور اگر ویڈ نہیں کر سکتے نا تو آج جوئنگ کر لینا بھائی کیونکہ میں دلنے تو بالا ہوں اور میں نے بہت ساری چیز بنا کے بھی رکھی ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کے لئے لانے والا ہوں کیونکہ اتنا لا رہا ہوں اور اتنا بھی اور بھی لاؤں گا سو یہ آپ لوگوں کے لئے بہت فائدے کی بات ہے کیونکہ دوستو یہ کوئی جیو والوں کا چینل نہیں ہے جیو موبائل والوں کا چینل نہیں ہے یہ چینل ہے ایک ہارڈکور پروفیشنل ٹیچرز جو کی میرا نام ہے دیوتر نگوال آپ دیکھ رہے ہیں مجھے سو پلیز مجھے سسکرائب جرور کر دینا اور کمنٹ کر کے بتانا کی کس لگے کس طرح سے آپ کو یہ سپلائیوں کا نولیج مل رہا ہے اور ابھی تک کے جو ویڈیو آپ کو دیکھنے آپ جو دیکھ رہے ہو وہ کیسے لگے آپ کو ٹھیک ہے سو اوور رول ایک اور بات کرتے ہیں تو ٹوٹل آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آپ نے کوئل یہاں پر دیکھی ہے جو میں سے ہماری ویسوچنگ کی کول ہو گئی جو چارجر لگانے پر ہمارا وولٹیز بن جانا چاہیے یہاں پر اگر بات کریں 2.9 سے 4.2 وولٹیز اور یہ تھوڑا سا فلکچویٹ کرے گا بر میں بتاؤں گا اس کو کہ پرٹیکل میں فلکچویٹنس کو کیسے روکے ہیں اگر میں بات کروں یہاں پر ایس ون اے کی سو ایس ون اے ہمارا اپی سی جیرو ہے یہ وولٹیز بھی ہمارا بننا چاہیے ایس ایکس نہیں بننا چاہیے کیونکہ موڈم کا وولٹیز ہے یہ بننے کا اور ہونے کے بات اگر میں بات کروں ایس 2 ہے ایس 3 ہے ایس 3 ہے ایس پی سی ون یہ بھی ہمارا وولٹیز جیرو رہتا ہے تو بیسیکلی تین کوئلوں میں آپ کا وولٹیز جیرو رہتا ہے اگر میں بات کروں یہاں پر دو کوئلوں پر یہ وولٹیز بننا بہت جڑا جہوڑی ہے اور یہ ہائے الڈیو اور لوگر الڈیو ہوتا ہے اور دوستو ایک اور سب سے بڑی بات یہ سارے وولٹیز آپ کے فلچوئیڈ نہیں ہونا چاہیے یہ سٹیبل ہونا چاہیے اگر وولٹیز آپ کے فلچوئیڈ ہو رہا ہے تو جہوڑی نہیں ہے کہ پی ایس ہولڈ کا ہی پروبلم میں ہے اس سے پی ایس ہولڈ کی نام سے چمکیے مت کیونکہ موبائل میں سی پیو کی بہت ساری ایسی لائن ہوتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کے وولٹیز فلچوئیڈ ہو سکتے ہیں سو وہ جاننا بھی بہت جارہ جہوڑی ہوتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے انسٹروٹ سے پی ایس ہولی کی وجہ سے چمکا رہا ہے بھائی وہ ایسا چمکو مت آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں کچھ ایک فون کی اور اس فون میں دیکھتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہو اویسے اتنی یہ پیڈ جانکری دینے سے فائدہ تو ہو ہی رہا ہے اب نوٹیز کرنا تو ایک کوئل دو کوئل تین کوئل چار کوئل پچ کوئل چھ کوئل سات کوئل یہ ہے پی ایم کا سرکیٹ اور آپ دیکھو تو برنیوں نے تو وہی اپنا کام کیا ہے آدھا دورہ کیونکہ برنیوں دوستو برنیوں والے دیار نور انجینیر دیار نور انجینیر دیار نور انجینیر دیار نور کمپنی دیار نور کمپنی دیار پرسن ہوں جس لائک یو ان می ایک ٹکنیز ان سے جتنا ایڈوانس ہوں گے اتنا اچھا ہوگا اگر میں برنیوں بناتا ہے تو میں بہت ساری ایڈوانس چیزیں بھی ڈال ساتا تھا بڑ ایک بڑی ٹیم چاہیے جو کہ برنیوں والے کے پاس ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے حالے بہت بڑی ٹیم ہے اور ابھی تو بہت بھڑ گیا ورڈ وائز برنیوں حضرے کے پاس ہے پر دوستو میں برنیوں کو غلط بلکل نہیں بولوں گا کیونکہ برنیوں جتنا کر رہا ہے کہ human error تو سبھی میں آتے ہیں دوستو میں اگر میں بات کروں کوئی بھی perfect نہیں ہوتا تھوڑا بہت تو human error سبھی میں چلتا ہے بڑ یہ ہے کہ knowledge صحیح دینا چاہیے اب پوری طریقے سے غلط بھی نہیں ہونا چاہیے بڑ تھوڑا بہت تو چلتا ہے ایک آت دو بار اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو صدہرہ جا سکتا ہے اور اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے کوئی یہاں بھاگوان تو ہے نہیں اگر میں بات کروں دوستو آپ دیکھیں ایک دو تین چار یہ سات کوئل ہے بڑنیوں نے اس کو یہاں پر بلکل بھی انکتنی کیا ہے یہاں پر بلکل بتانے کی کوشش نہیں کیا کہ یہاں پر کتنے کیا کوئل پر وولٹیز بننے چاہیے حالانکہ یہ چیز بتانا بہت زیادہ جہوری بنتا تھا سو اب بات کریں آئیے میں آپ کو اسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو مل جائے وہ پروپر جان کریے جس سے آپ کو پتا چل جائے کہ یہاں پر ہم اس کوئلوں کے ساتھ میں کیا اتنا کیا کیا وولٹے بنا سکتے ہیں ایٹلیز نوٹ 5 پرو تو آپ بنا ہی لوگے اور پی ایم کے ساتھ میں آپ ہر آئی سی کو بنا لوگے یہ گارنٹی میں دیتا ہوں اس ویڈیو سے اور آپ جو بنا لوگے نا تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا سو دوستو اگر میں سب سے پہلے بات کروں یہاں پر تو یہ میری سوچنگ کی سپلائی ہے یہ وی ایس ڈیو سوچنگ کی سپلائی ہے یہاں سے میرا وی پی ایچ آؤٹ ہو رہا ہے بسیکلی اور یہ چارجنگ کی وی سوچنگ کی سپلائی ہے یہاں پر بی بس آ رہا ہے اگر میں اس کو ترہا کر کے بتا دیتا ہوں چلیے میں نے اس سے بھی پہلے یہ ویڈیو بنایا تھا پر انفرشنٹلی وہ میرا ریکارڈ نہیں ہو پایا مر میں پھر سے کوئی بات نہیں ہے محنت کرنا تو ہمارا محنت تو ہمارے لئے مدلاب ایک چھوٹکی سندور کے برابر ہے یہ چھوٹکی سندور کی قیمت تم کے سمجھو گے سسکرائب بابو سسکرائب کر دینا میرے بھائی یہ کیاپسٹر یہاں پر ایک بی بس آ رہا ہے یہاں پر میڈی کی لائن ہے یہ آپ کی سوچنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر جو کوئل لگا ہوا ہے یہ ون مایکرو ہنڈی کا ہے اور یہاں کی وجہ سے آپ کو یہاں پر اس کیاپسٹر پر جو وولٹیج دیکھنے کو ملے گا وہ آپ کو وولٹیج دیکھنے کو ملے گا آپ کو وی پی ایچ تو بسیکلی یہاں پر آپ کو وی پی ایچ ملے گا چارجر لگانے پر یہ جرور چیک کیجئے گا یہ نہیں ملنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو کام سب سے پہلے اسی آئی سی پر کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے یہاں پر کوئلوں کی تو آئیے یہاں پر کوئلوں کی بھی بات کر لیتے ہیں دوستو نوٹس کیجئے گا پہلا کوئل یہ میرا ہائر ایل ڈیو کا کوئل ہے دوسرا کوئل اگر میں بات کروں یہ مردم کا کوئل ہے تیسے کوئل کی بات کروں اگر میرا یہاں پر یہ لوگر ڈیو کا کوئل ہے اس کے بعد میں بات کروں یہ ایپی سی جیرو پھر بعد میں بات کروں یہ ا ایپی سی وان اور یہ بات کروں یہ اے پی سی وان یہاں پر یہ دونوں کوئل جوڑے ہوئے ہیں اگر میں بات کروں کہ اگر میں لڑا شے بات کروں متر حساب هن Ga زیرا رانگؐ اس طریقے سے آپ بہت اچھی سےہ سیکھ اور ا schizophrenนะ باتا ہوں تو میں تو اپنے کلاس میں میرا تو فنڈا کلیر ہے میں نے تو بہت سکنسو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ سٹوڈنٹ نا ڈیٹ سیکشن نا بہت مجھے سے بناتا ہے اور ڈیٹ سیکشن اس کے لئے حلوہ لگتا ہے اور یہ بات آب ہے نا فیس بک میں جا کر سٹوڈنٹ کے موہر سے سنیے گا سو دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو ویڈیو میں بتائے گا جب اور ویڈیو میں میں نے محلت کی آپ لوگوں کے لئے تو ایک لائک اور کمنٹو بنتا ہے اور کمنٹ یہ بتائے گا کہ اس میں سب سچا پائٹ کے لگا اور نیسٹ کیس ویڈیو کے لئے آپ انٹریزار کر رہے ہیں کیونکہ میں پی ایم ایل کا سرکیٹ بھی لانے والا ہوں دونوں کو کمائن کرنے والا ہوں اس کی بہت ساری چیزیں ہیں کلاک فرکوینسی الگ بتاؤں گا ہر چیز الگ بتاؤں گا تو بوٹن سیکنس پہ بہت ڈیپ لیبل بے بتاؤں گا اور بہت چینلوں کا بھلا بھی بھی کروں گا جس کی وجہ سے ہمارے جس کی ملک جن کے کارن جن کے کارن اگر ہمارے ویڈیو دیکھنے سے ان کے چینل چلنا ہے تو بہت اچھی بات ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے